اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ یہ دیکھیں یہ جانا پہچانا چہرہ ہے قاتل الاطفال چائلڈ کیلر بنجمن نتنیاہو یہ کیا ودا رہا ہے نتنیاہو hints at potential deal with hamas for release of hostages in غازہ اسٹریٹ یہ کل انٹروو دیا ہے تو اس میں یہ جہاں اعتراف کیا ہے تو یہ بھی کافی پریشر فیل کر رہا ہے اسرائیلی پریمیر says deal would be result of military pressure اب یہ کلک ناٹک لے کر گیا ہے کہہ رہا ہے یہ جو deal ہو رہا ہے وہ military pressure کے وجہ سے ہو رہا ہے اگر ہم جہاں ایئر اسٹرائک نہیں کرتے گراؤن انویجن نہیں کرتے تو یہ deal possible نہیں ہوتا جبکہ وہ شروع دن سے کہہ رہا ہے کہ ہمارے ہوسٹیج چھوڑ دو ہم تمہارے ہوسٹیج چھوڑ دیتے ہیں تو اس میں جہاں لڑائی کی کوئی بات ہی نہیں لیکن یہ نیا ایک ناٹک لے کے آیا ہے دیکھیں اسرائیلی پرائم منیسٹر بنجیمن نتنیہو آن سنڈے کل انٹروو دیا ہے suggested that there would be a potential agreement with hamas with hamas for the release of hostage held in the gaza street اب یہ حالت ہو گئی ہے کہ hamas کہہ رہا ہے کہ اب ہم جہاں سوچیں گے کہ ہم deal کریں یا نہ کریں کیونکہ تم ہمارے بچوں کو جا اٹیک کر رہے سیویلین کو اٹیک کر رہے I think the less I say about it the more I will increase the chances that it materialize نتنیہو told American network NBC News NBC News کو کل انٹروو دیا ہے میں پوری انٹروو سنا اس کا بس good or evil میں لڑائی ہے تیریس سے لڑائی ہے نیو نازی سے لڑائی ہے یہ وہ جبکہ خود جہاں genocide کر رہا غزہ کے بچوں کا massacre کر رہا یہ اپر تھائٹ کا قانون چلا ہی ہوئے ہے جس کے وجہ سے یہ ہوا ہے پلستینیوں کا زمین ہڑ پہ ہوا ہے اور وکٹن کارٹ کھیلتا رہتا ہے اور فوجیوں سے نہیں جیتا ہے تو بچوں کو مارتا ہے in response to a question about whether he knows where all the hostage are currently being held نتنیہو نے کہا we know a great deal but I won't go beyond that اس کو hostage کے بارے میں کہہ رہا کہ مجھے معلوم ہے تو معلوم ہے تو جا کے چھوڑاتے کیوں نہیں اسرائیلی پرامنسٹر added that any agreement would be the result of pressure بالخصوص military pressure اب یہ بتائیے پوری دنیا کو بے وکو بنا رہا کی نہیں بنا رہا وہ تو شروع دن سے کہہ رہا ہے کہ ہم جو attack کیے تھے وہ اپنے hostage کو چھوڑانے کیلئے کیے تھے تم ہمارے سارے hostage چھوڑا دو ہم تمہارے سارہ that's the one thing that might create deal and if a deal is available well we will take about it when it's there we will announce it if it is achievable we are dead last میں کیا ہے last میں ہے اس کے مطابع پہ 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 further discussion the future governance of the gaza post conflict یعنی لڑائے ختم ہونے کے بعد gaza کا کیا ہوگا netinyahoo suggested that a chance in authority might be necessary however he did not specify what form this new government governance might take adding the US would oppose Israeli occupation of gaza so you can tell that what we can tell that can tell that we that we can tell that force آئے گی کبھی کہتا نہیں آئے گی خود کنفیوزن کا شکار ہے اور پھر بخلاہت میں بچوں کا شکار کرتا ہے اور کچھ نہیں ہوگا رہا ہے